مشہور نریات فرم میسرز کرییٹیو براس ہینڈی کرافٹ کے پارٹنر اور نوجوان ایکسپورٹر محمد دانش اشفاق نے سبھی دیش واسیوں اور خاص طور سے مردباد مہانگر واسیوں کو عیدو لدھا کی دلی مبارک بات پیش کی ہے اور یہ اپیل بھی کی ہے کہ سبھی لوگ عیدو لدھا اور اس کے بعد تین اگست کو رکشہ بندن کا تیوہار آپسی میل ملاب با بھائی چارے کے ماحول میں گنگا جمنی تہزیب کے ساتھ اور مثالی انداز میں منائیں دانش اشفاق 31 جولائی کی دوپہر کو ٹرانسپورٹ نگر کے پاس لاکڑی فازلپور بائی پاس پر واقع اپنی فرم میسرز کرییٹیو براس ہینڈی کرافٹ میں سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اس موقع پر دانش اشفاق کے والد صاحب میسرز کرییٹیو براس ہینڈی کرافٹ کے پارٹنر اور مشہور سماجی خدمتگار و ایکسپورٹر حاجی اشفاق انساری بھی موجود رہے یوبا نریہ تک دانش اشفاق نے خاص طور سے سب ہی مسلمانوں سے یہ اپیل بھی کی کہ سب ہی لوگ کووڈ نائنٹین کے چلتے سرکاری گائیڈ لائنز پر عمل کریں اور نماز اید الادھا بھی نماز اید الفطر کی طرح اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں اور قربانی بھی گھر کے اندر یا کہیں آر سے کریں کھلے عام قربانی ہرگز نہ کریں دانش اشفاق نے کہا دانش اشفاق صاحب اید الادھا اور رکشہ بندھن کے موقع پر اور اس کے بعد بھی لگاتار کئی توہار آ رہے ہیں آپ اپنی جانت سے اپنی فرم کریٹیو براس انڈی کرافٹ کی جانت سے کیا پیغامیں مبارک بات دینا چاہیں گے سب ہی دیشواسیوں کو اور خاص طور سے مردباد مہنگر کے باشندوں کو میں سب ہی دیشواسیوں کو مہرباد کے نظر کے باشندوں کو اید الادھا کی مبارک بات دیتا ہوں اور آنے والے سب ہی توہاروں کی بھی مبارک بات دیتا ہوں کیا آپ اپیل کرنا چاہیں گے لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ سب ہی لوگ ملدل کر جیسے کہ ہماری پرمبرہ یہ ایک ساتھ سارے توہار مناتے ہیں ہم یہ بھی سارے توہار ایک ساتھ مناتے ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اید کی نماز جہاں گھروں پر آدھا کریں اور جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی بھی اپنے گھر پر ہی کریں تھوڑا ایٹی آجی کے ساتھ جو کی سارکار کی گائیڈ لینڈز آئی ہیں جی مطلب رکھت ہوئے سارے کام کریں